سواغت ہے آپ سب ایک آپ دیکھنے ہیں صبح نو بجے میں ہوں آپ کے ساتھ پریتی اور بولٹن کے شروعات ہیڈ لائنز کے ساتھ راشتبادی پرنہ مغارجی نے کیا افریقی نتاؤں سے ملاقات آتنگوات کے خلاف انتراشترے ویوستہ کو مضبوط کرنے پر دیا زور کہا بھارت افریقی رشتے ساجہ داری اور آپسی سمات پر آدھارے سیناؤں کے آدھونی کی کرن کے لیے بارہ ہزار کروڑ کا پرستاو منظور رکشہ خرید پریشت کی بیٹھک میں پیسلا روس اور ملیشیا کی یاترہ پر رکشہ منتری منہور پاریکر آج ہوں گے روانہ جی پیردہ شمیت شاہ کے بیان پر چناؤ آئیوک سے شکایت کرے گا مہا گڑوندھن سوہارد بگاڑنے کا لگایا آروب وامدلوں نے بھی جتائی آپ بیہار چناؤ کے چوتھے دور کے لیے آج شام تھبے کا پرچار ساتھ زلو کے پچپن سیٹوں پر ایک نومبر کو متدان پرچار کے آخری دن دھوا دھار رہ لیا مہاراشتہ کے ڈانس گروپ نے مکہ منتری رہت کوشت میں لٹا آئے آٹھ لاکھ روپے بینک کونک جانے کے لیے سوخہ رہت کوشت سے دیے گئے تھے پیسے آر ٹی ایسے کھلا سے کے بعد ہوئی تھی آلو چناؤ پردھار منتری نریندر موڈی آج افریقی دیشوں کے کچھ نتاؤں سے دوی پکشیہ ملاقات کریں گے اس سے پہلے کل بھارت افریقہ شکھر سمیلن میں حصہ لینے آئے مہمانوں کو راشترپتی بھون میں خاص دعوت دی گئی اس موقع پر راشترپتی نے بھارت اور افریقہ کے ساجہ ہٹوں کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ بھارت اور افریقی جیون کی بیویدتہ ہی ہمیں مضبوط اور سمرد بناتی ہے بھارت افریقہ شکھر سمیلن کے آخری دن راشترپتی بھون میں خاص آئیوجن کیا گیا راشترپتی بھون کی رنگ بیرنگی روشنی سے سجاوٹ کی گئی راشترپتی کی اور سے دیے گئے راتری بھوچ میں افریقہ کے چوون دیشوں کے نتاؤں اور پرمکھوں نے شرکت کی افریقی مہمانوں کے لیے سانسکرتک کارکرم کے ساتھ بھارت افریقہ کا پارم پر ایک سنگیت بھی پیش کیا گیا اس موقع پر راشترپتی پرنم مکھر جی نے تیسرے بھارت افریقہ سمیلن کو سفل بتایا راشترپتی نے کہا کہ آتنکوات کے خلاف بھارت اور افریقی دیشوں کو مل کر لڑنا چاہیے انہوں نے کرشی کے شیطر میں بھارت اور افریقی دیشوں کے بیچ سہی یوگ بڑھانے پر بھی زور دیا راشترپتی نے کہا کہ بھارت افریقہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اور ویویدتہ دونوں کے چیون میں ہے انہوں نے راشترپتا مہتما گاندھی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بھارت افریقہ دونوں کے لیے گاندھی کے آدرش ہی راستہ دکھاتے ہیں راشترپتی نے اس آیوجن کے لیے پردھان منطری نرندر مودی کی کوششوں کی تاریف بھی کی بیورو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی بھارت افریقی دیشوں کو پانچ سال میں دس ارب ڈالر کا قرض دے گا بھارت افریقہ شکھر سمیلن میں پردھان منطری نے ساٹھ کروڑ ڈالر کی مدد کا بھی اعلان کیا اس کے علاوہ پچاس ازار افریقی چھاتروں کو بھارت کی طرف سے اگلے پانچ سال تک سکولرشپ دی جائے گی شکھر سمیلن میں آتنگباد اور بھکمری کے خلاف ملکر لڑنے کا سنکلپ لیا گیا افریقی دیشوں نے سرکشہ پریشد میں بھارت کی صدستہ کے سمرتھن کا بھروسہ دلائیا ہے بھارت افریقہ شکھر سمیلن کے چوتھے دن دلی میں مکھے آئی جن ہوا سمیلن کی شروعات بھارت افریقہ کے پارم پر ایک سنگیت سے ہوئی سمیلن کو سمبودھت کرتے ہوئے پردھان منطری نریندر موڈی نے بھارت اور افریقہ کے بیچ اعتحاسک سمبندھوں کی یاد دلائی انہوں نے کہا کہ بھارت اور افریقہ کے سمبندھ سامرک اور آرثک ہٹوں سے اوپر ہیں پردھان منطری نے خاتے سرکشہ اور کرشی سبسیڈی کے مددے کو ساجہ طور پر وشف ویعپار سنگٹھن میں اٹھانے پر بھی زور دیا پردھان منطری نے اندراشتریہ منچوں پر بھارت اور افریقہ کے مل کر کام کرنے کی اپیل کی ساتھی سیوکت راشتر میں سدھار اور جلوائیو پریورتن کے مددے پر ساتھ چلنے کا احوان کیا پردھان منطری نے بنیادی ڈھانچہ، اوڑجہ اور سنسادھنوں کے وکاس میں سیوک بڑھانے کی پیشکش کی وہیں افریقی دیشوں نے وکاس میں بھارت کے سیوک کی تاریف کرتے ہوئے سرکشہ پریشت میں دعویداری کا سمرتھن کیا افریقی دیشوں نے ونرمان اور تقنیق ہستانترن میں جہاں بھارت بھارت سے سیوک مانگا وہیں آتنگواد کے مددے پر سیوک کا وعدہ بھی کیا انڈیا افریقی فورم سمیٹ میں افریقی کے سبھی چوان دیشوں کے راسترہ دیکچوں کو بلائے گیا تھا اور سبھی راسترہ دیکچوں نے اس کی سراحنا کی ہے مطلب یہ ہے کہ اس کا اچھا سندیش گیا ہے اور آگے آنے والے دنوں میں بھارت اور افریقی اس کا کس طرح فائدہ اٹھا پاتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی راج سوا ٹیلیویزن کے لیے کیمہ پرسن منوج اور ڈکے پانڈے کے ساتھ دلی سے اکھیلے سبن دیکھنے والی بات ہوگی بھومی کا کے لیے بھارت کی سرانہ کی انہوں نے دونوں دیشوں کی چنوٹیوں پر غور کرنے کے لیے گہری ساجداری کا آوان کیا اور راج سبھا ٹی وی تیسرے بھارت افریقہ سمیرن کا وشیش کوریج کر رہا ہے بھارت اور افریقہ کے سمبندوں پر آپ تیس اکٹوبر یعنی آج شام تک پاس سے چھے بجے تک اس کا دیکھ سکتے ہیں انسانیت کی وراثت سدیوں پرانی گاندھی نے جانی مانڈیلا نے پہچانی دونیا نے دیکھی نئی کہانی سبھا ٹی وی تیسرے بھارت افریقہ شکھر سمیرن دو ہزار پندرہ تیس سے تیس اکٹوبر تک شام پانچ سے چھے بجے کچھ اور خبریں رکشہ منتری منوہر پاریکر آج روس اور ملیشیا کی یاترہ پر روانہ ہو رہے ہیں وہ ایک نومبر سے پانچ نومبر تک روس اور ملیشیا کی دوری پر رہیں گے پاریکر تین نومبر کو موسکو سے کوالا لمپور کے لیے روانہ ہو جائیں گے جہاں وہ آسیان رکشہ منتری سمیرن میں شرکت کریں گے روس یاترہ کے دوران وہ اپنے سمکش سرگئی شوئیگو سے ملاقات کریں گے اس میں کاموو کا 226 می17V5 ہیلیکاپٹروں کے سینکت اتپادن اور س400 مسائل پرنالیوں کے خرید پر بات چیت ہونے کی امید ہے پاریکر میکن انڈیا کاریکرم کے تحت سکھوئی 30 ایمکی آئی ویمانوں کے کلپورزو کے اتپادن کے سنبھاونہ پر بھی چرچہ کر سکتے ہیں رکشہ منتری اسی سال دسمبر میں پردھان منتری نریندر موڈی کی روس یاترہ سے پہلے وہاں بھومکہ بھی تیار کریں گے اور اس سے پہلے سینبلوں کے آدھونی کی کرن کے لیے رکشہ منتری نے گروار کو 12,000 کروڑ روپے کے پرستابوں کو ہری جھنڈی دے دی ہے پاریکر کے ادھکشتہ میں رکشہ خرید پریشت کی بیٹھک میں یہ فیصلہ لیا گیا ان پرستابوں میں نو سینہ کو چار بہوت دیشے پوت اپلمد کرانے اور ہیوی لیفٹ ائرکرافٹ آئی ایل 76 اور آئی ایل 78 کے اپگریڈیشن کے پرستاب شامل ہیں بیٹھک میں سینہ کی گولہ وارود کے بھنڈار کی کمی کو پورا کرنے کے بارے میں بھی نرنے لیا گیا اور آئیے اب بات کرتے ہیں بیہار ویدان سبھا چناؤ کی جہاں چوتھے چننڈ کے لیے پرچار کاج آخری دن ہے چوتھے دور کے لیے آج پرچار کا آخری دن ہے شام پانچ بجے تک سات زلوں کی پچپن سیٹوں پر پرچار کا شور تھم جائے گا ویدان سبھا چناؤ کے اس چننڈ میں پوروی چمپارن مزفر پر پشم چمپارن سیوان سیتا مڑی گوپال گنج اور شیوہر کی پچپن سیٹیں شامل ہیں اس دور میں پوروی چمپارن کی بارہ مزفر پر کی گیارہ پشم چمپارن کی نو سیوان اور سیتا مڑی کی آٹھ ہارٹ گوپال گنج کی چھے اور شیوہر کی ایک سیٹ شامل ہے بیہار چناؤ کے اس دور میں سات سو چیتر امیدوار سیاسی تک دیر آزما رہے ہیں جن میں ستاون مہیلہ پرتیاشی ہیں چوتھے چننڈ کے لیے ایک نومبر کو متدان ہوگا 43 ویدان سبھاک شیطروں میں صبح سات بجے سے شام پانچ بجے تک ووٹنگ ہوگی جبکہ آٹھ ویدان سبھا سیٹوں پر سات بجے سے چار بجے تک اور چار ویدان سبھاک شیطر ایسے ہیں جہاں دوپہر تین بجے تک ہی ووٹ ڈالے جائیں گے بیہار ویدان سبھا چناؤ کے چوتھے دور کے پرچار کے آخری دن پردھان منتری نریندر موڈی آج دو ریلیوں کو سمبودت کرنے والے ہیں پردھان منتری صبح نو بجے کے آس پاس یعنی اسی وقت گوپال گنج میں پہلی ریلی کو سمبودت کریں گے اس کے بعد وہ مزفرپور کی ریلی میں ایک جن سبھا کو سمبودت کریں گے گوپال گنج اور مزفرپور دونوں ہی جگہ چوتھے چرن میں ایک نومبر کو ووٹنگ ہوگی این ڈی اے کے کئی اور نیتا اور کیندرے منتری بھی آج چوتھے اور پانچوے دور کے لیے پرچار کے رنڈ میں اتریں گے آپ کو بتا دیں کہ پانچوے دور کے لیے پانچ نومبر کو متدان ہونا ہے ادھر مدھان سبھا چناؤں کے آخری بچے دو دور کے لیے مہاگر بندن نے پرچار تیز کر دیا ہے چوتھے دور کے پرچار کے آخری دن مکہ منتری نتیش کمار اور آرجیڈیت دھکش لالو پرسادی آدف سمیت کئی نیتا مہاگر بندن امیدواروں کے لیے ووٹ مانگتے نظر آئیں گے پرچار کے رنڈ میں نتیش کمار اور لالو پرسادی آدف کی آج کئی جن سمحائیں ہوں گی مہاگر بندن امید شاہ کی شکایت کرے گا مہاگر بندن نے بی جی پی ادھکش امید شاہ پر سامپردہ اکتہ پھیلانے کا عاروپ لگایا ہے کل رکسول میں امید شاہ نے ایک چناؤی جن سبھا کو سمبودت کرتے ہوئے بھاشور دیا تھا جسے لے کر اعتراض جتایا گیا ہے سی پی آئی نے بھی ایشاہ کے بیان کے نندہ کی ہے حالانکہ بی جی پی ادھکش کے بیان پر پارٹی کی طرف سے کوئی پرتکریہ نہیں آئی ہے مہاگر بندن نے بیہار میں مہاگر بندن کی سرکار بننے کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہا کہ مہاگر بندن کی سبھی پارٹیاں ایک جھوٹ ہیں اور ان کے بھیتر کسی بھی طرح کا کوئی ویواد نہیں ہے نتیش کمار نے اروپ لگایا کہ کیندر سرکار سترہ مہینے کے شاسن میں لوگوں کیا پیکشوں پر کھری نہیں اتری لہٰذا بیہار کی جنیتہ بی جے پی کو نکار دے گی یہ ہم لوگوں کا اور لالو جی کا جو الائنمنٹ ہے اس کو لے کر لوگ اسی طرح کی قیاس لگاتے رہتے ہیں یہ جو کچھ بھی ہم لوگوں کا بیک گراؤنڈ ایک ہے ایک سکول آف تھوٹ کے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کاٹوں کا تاج پہننے جا رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کافی انڈرسٹینڈنگ ہے آپس میں اور آپ نے دیکھا کہ جو مہا گھٹ وندن ہے اس میں کسی بات کو لے کر کوئی بھی بات سامنے نہیں ہے اور اس سمیہ ہمارے ساتھ مظفرپور میں موجود ہے ہمارے سمواتہ رویند سنگھ شران ان کا رکھ کریں گے رویند مظفرپور چوتھے دور کا ایک اہم ظلہ گیارہ سیٹے یہاں پر ہیں اور آج پردھان منتری نریندر موڈی کی بھی یہاں ریلی ہونی ہے کس طرح کی تیاریاں ہیں دیکھیں بہت اہم ہے مظفرپور کا چناو بی جے پی کے لیے کیونکہ بی جے پی یہاں سب سے زیادہ دس سیٹ پر چناو لڑ رہی ہے گیارہ میں سے اور اس لحاظ سے بی جے پی کے لیے بہت مہتپورن ہے اس لیے اس کو انتم دن چنا گیا ہے اس کے پہلے نریندر موڈی جو ہے وہ سیوان ہے جس میں چوتھے دور میں مددان ہونا ہے سیوان موٹیہاری بیتیا پشچمی چمپرن پوروی چمپرن ان زلوں میں پہلے ریلی کر چکے ہیں اور اس کے بعد آخری دن آج اس کو چنا گیا ہے تاکہ یہاں پر سب سے زیادہ پربھاہ ان کی باتچیت کا پڑ سکے اور لگاتار نریندر موڈی یہاں پر ریلی بیہار میں کر رہے ہیں لوگوں کو لبھانے کی کوشش کی جا رہی ہر طرف سے لیکن کل جو امید شاہ نے بیان دیا اس کے بعد وپکشی دلوں کے یہاں پر تیور تھوڑے سے کڑے ہیں اور وہ جانکاروں کا ماننا ہے کہ اب شاید بی جے پی کوشش کر رہی ہے کہ کس طریقے سے ووٹروں کو لام بند کیا جا سکے رکھسول میں جو کل بیان دیا کیونکہ رکھسول جو ہے وہ نیپال کی سیما سے سٹا ہوا ایک علاقہ ہے پوروی چمپرن زلے کا آتا ہے اور وہاں پر جو بیان دیا اس کے بعد سے یہاں پر پارا راجنیتی کا تھوڑا چڑ گیا ہے اور دیکھنا ہوگا کہ کیا اس پر کوئی اپنی طرف سے صفائی دیتے ہیں یا کوئی وقتبوے دیتے ہیں کیونکہ سیاسی پارا ہم جانتے ہیں کل ہم اچھا کے بیان کے بعد کافی اوپر ہے بہت بہت شکریہ رمید آپ کا ماہ ساتھ جڑنے کے لئے اور سمام باتچیت کے لئے اور اب خبروں میں آئیے آگے بڑھتے ہیں ساہیت تکاروں اور فلمکاروں کے بعد سرکار کوئی کوئی اور جھٹکا لگا ہے جانے مانے بیگیانک پی ایم بھارگو نے ساہیت تکاروں نے بھی ساجہ بیان جاری کر کے دیش میں بڑھتی سامپردائکتہ پر چنتہ ظاہر کی ہے ساہیت تکاروں اور فلمکاروں کے بعد اب ویگیانک پی ایم بھارگو نے بھی پدم بھوشن سممان لوٹانے کا اعلان کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ دیش میں سامپردائک حنصہ بڑھ رہی ہے جس کے ویروت میں وہ یہ قدم اٹھانے کو مجبور ہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ڈیموکرسی ہے وہ چلی جائے اور اس کی جنہ ایک ریلیجیل ڈکٹیٹرشپ آ جائے یہ ہم نہیں چاہتے ہیں اس بھیچ اس ماملے پر راجندک سرگر میں بھی تیز ہو گئی ہے کانگریس سمیت دوسرے راجندک دلوں نے اسے دربھا کے پونڈ بتایا ہے ساہتے کار اپنا ایوارڈ واپس کر رہے ہیں کہیں فلمی لوگ سڑکوں پر اتر رہے ہیں اپنے ایوارڈ واپس کر رہے ہیں کہیں سائنٹسٹ یہ کام کر رہے ہیں اور سرکار یہ سمجھتی ہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے یہ دربھا کے پونڈ ہے بھارگو کے دوارہ اٹھائے گے قدم کا سمرتن کرتا ہوں راشت پتی سری پرنم مکھر جی کی لگاتار چنتہ کے بعد بھی جو شہی سنڈتا ہے جو بہولتا ہے جو ویویدتا ہے اس پر لگاتار حملے ہو رہے ہیں اور ان حملوں کے پیچھے صرف اور صرف شاسک دل اور اس کے نتہ ہیں ادھر ویتمنتری ارون جیٹلی نے ویڈیانک پی ایم بھارگو کی منشہ پر ہی سوال اٹھائے ہیں اس طرح کے قدم اٹھانا یہ دسپرپورشنیٹ پولیٹیکل ریاکشنز ہے اور پولیٹیکل ریاکشنز اس لیے ہے کی اتنا بڑا پرشتاچار دس ورشوں میں ہوا کتنے بولے ان میں سے جب لاکھوں پڑوں روپے کے گھٹالے ہو رہے تھے تو تب انتر آتما کی آواز بہت لوگوں کی نہیں بولی گیا اس سے پہلے بودھوار کو دس فلم کاروں نے لیکھکوں کی ہتیا اور FTII چھاتروں کے سمرتن میں راشتری پورسکار لوٹانے کا اعلان کیا تھا دیش میں بڑھتی سامپردائکتہ اور لیکھکوں پر بڑھتے حملے کے ویروت میں اب تک 37 سہیتے کاروں نے اپنے سہیتے اکادمی پورسکار لوٹا دیئے ہیں بیرو رپورٹ راجی سبھا ٹی وی مہاراشر میں پچھلے دنوں سوکھا رہت کوش سے ایک ڈانس گروپ کو دیئے گئے آٹھ لاکھ روپے اس گروپ نے لوٹا دیا ہیں بینککوک جانے کے لئے اس گروپ کو مکہ منتری رہت کوش سے یہ پیسے دیئے گئے تھے اس بات کا خلاصہ پچھلے دنوں ایک آر ٹی آئے میں ہوا مکہ منتری دیوین فردن بھی اس نے رہت کوش سے آٹھ لاکھ روپے اس ڈانس گروپ کو بینککوک جانے کے لئے دیئے جانے کی بات کمبولی بھی تھی جس کے بعد راجی سرکار وپکش کے نشانے پر آ گئی تھی حالانکہ مکہ منتری نے یہ صاف کیا تھا کہ رہت کوش سے آٹھ الگ الگ مدوں میں پیسہ منظور کیا جا سکتا ہے لیکن اب اس گروپ نے یہ پیسہ لوٹا دیا ہے اتہ پردیش کے مکہ منتری اکلیش یادب نے راجی سرکار کے آٹھ منتریوں کو منتری منڈل سے باہر کر دیا ہے جبکہ نو منتریوں سے ویبھاگ واپس لے لیے گئے ہیں منتری منڈل سے ہٹائے گئے منتریوں میں پانچ کیبینٹ منتری اور تین راجی منتری شامل ہیں اس فیصلے کو منتری منڈل پھیر بدل اور سرکار کی چھوی سدھارنے سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے قریب ساڑھے تین سال پرانی اکھلیش سرکار نے گروہر کو آٹھ منتریوں کو منتری منڈل سے باہر کا راستہ دکھا دیا ہے ان منتریوں میں پانچ کیبینٹ سرکے جبکہ تین راجی منتری شامل ہیں اس پوری کاروائی کو سرکار کی چھوی سدھارنے کی قوایت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جن منتریوں کو باہر کیا گیا ان میں پچھڑا ورک کلیان منتری امبیکہ چودھری تقنیقی شکشہ منتری شیوکان تو جھا سٹیمپ منتری راجہ مہیندر اریدمن سنگھ کپڑا منتری شیوکمار بوریا اور خادی گرامودیوگ منتری نارد رائے شامل ہیں ویپکش کا کہنا ہے کہ اس پھیر بدل سے سرکار کو بہت فائدہ نہیں ہوگا پر اور پارٹی کی چھوی پر جو ڈینٹ لگنا تھا وہ لگ چکا جو باہر نکلے ہیں وہ گررائیں گے جو اندر آئے ہیں وہ کام نہیں کریں گے اتر پدیش کی سماجوادی پارٹی کی استطیعی آج یہ ہے کہ ادھر گریں تو کنواں ادھر گریں تو کھائی منتریوں کی برخاصدگی اور ویبھاگوں میں پھیر بدل کے بیچ اکھیلیش یادو منتری منڈل کا گرہ وستار 31 اکٹوبر کو کیا جائے گا منتری منڈل میں نئے چہروں کو جگہ مل سکتی ہے مکھی منتری اکھیلیش یادو نے بدھوار کو پھیر بدل پر چڑچا کے لیے راجپال رام نائک سے بھی ملاقات کی تھی 2017 میں ہونے والے ویدان سبھا چناؤ کی مدی نظر یہ بدلاو کافی اہم مانا جا رہا ہے عام آدمی پارٹی سرکار نے دلی وقف بورڈ کی شکتیاں چھین کر اسے راجپال سچیف کی ہاتھوں میں سوب دیا ہے اس کے بعد بورڈ کی موجودہ چیئرمن رانہ پروین صدیقی نے اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چناؤتی دی جس کی سنوائی آج ہونی ہے دلی سرکار کے اور سے جاری نوٹفیکیشن کے بعد دلی وقف بورڈ کا کاریال سونا پڑا ہے ادھکاریوں کی نہیں ملنے سے لوگ بھی اپنی شکایت لے کر یہاں نہیں پہنچ رہے عبدالی سرکار اور وقف بورڈ کے بیچ کی لڑائی عدالت پہنچ گئی ہے گورنمنٹ نے ہمیں کوئی شوکاس نہیں دیا اور ریزگنیشن ایکسپ نہیں ہوئے تھے پانچ آدمیوں نے جو ریزگنیشن دیا اس کو ال جی کو ایکسپ کرنا تھا نوٹفیکیشن بھی ال جی آفیس سے ہونا تھا وہ سب کچھ بھی نہیں ہوا ہے گراؤنڈ جو سپر سیٹ کرنے کے ہیں وہ بھی ایکسپ نہیں کر رہے تھے تو اس لیے یہ وقف قانون کے مطابق بورڈ میں سات سدسے ہوتے ہیں جس میں چار سدسے چن کر آتے ہیں اور تین سدسے سرکار کی اور سے نامیت ہوتے ہیں یہ سدسے ادھیاکش کا چناؤ کرتے ہیں رانہ پروین صدقی کو ادھیاکش چنے جانے کے بعد پانچ سدسیوں نے بورڈ سے استیفہ دے دیا تھا دس اکٹوبر کو دلی سرکار نے ادھیسوچنا جاری کر اگلے چھے مہینے کے لیے اس کے کامکاچ کی ذمہ داری راجسو سچیو کو سوپ دی اس ماملے میں دلی سرکار کے فیصلے پر سوال اٹھنے لگے ہیں یہ پہلا موقع نہیں ہے جب آم آدمی پارٹی کی سرکار کے فیصلے کو کوٹ میں چناؤتی رہی ہو اس سے پہلے بھی راجسو سرکار کے کئی فیصلے کانونی داؤں پیچ میں فس چکے ہیں انو دیوان راجسو سبھا ٹی وی فلالک چھوٹی سے بریک کے لیے رکھ رہے ہیں اور بریک کے بعد یاد کریں گے مشہور گائی کا بیگم اختر کو ان کی پنیتی تھی پر چوون افریقی دیش پہلی بار ایک منچ پر ایک ساتھ لکھیں گے رشتوں کی نئی عبارت ہوگی وکاس کی بات بھارت کے ساتھ دیکھئے بھارت افریقہ شکر سمیلن 2015 23 سے 30 اکٹوبر شام 5 سے 6 بجے صرف راجسو سبھا ٹیلیویزن پر سرکار تک پہنچے گا آپ کا سوال راجسو سبھا ٹی وی بنے گا آپ کی آواز ٹیریف بڑھانے کی چیتاونی کو نظر انداز کرتے ہوئے ٹرائی نے کالڈروپ کے لیے معافظے کے نیم سے پیچھے ہٹنے سے منع کر دیا ہے ٹیلی کام آپریٹروں کو کالڈروپ پر گراہکوں کو معافظہ دینا ہی ہوگا اس پر ٹیلی کام کمپنیوں نے صاف کیا ہے کہ وہ دو ہفتے تک ٹرائی کے رخ کا انتظار کریں گے اس کے بعد ہی ٹیریف بڑھانے پر فیصلہ کریں گے ٹرائی نے فیلحال کالڈروپ کے لیے معافظے پر ٹیلی کام کمپنیوں کو راہت دینے سے انکار کر دیا ہے ٹرائی نے گروہوار کو ٹیلی کام کمپنیوں کے سی ای او کے ساتھ بیٹھا کی دراصل ٹیلی کام کمپنیوں نے کالڈروپ پر ہرجانہ کے نیاموں کو واپس لینے کی مانگ کی تھی لیکن دور سنچار نیامک نے صاف کیا کہ کالڈروپ ہونے پر ٹیلی کام کمپنیوں کو ہرجانہ دینا ہوگا ٹیلی کام کمپنیوں کی دلیل ہے کہ کالڈروپ پر معافظے سے ان کے اوپر دو ہزار سے پچاس ہزار کروڑ روپے تک کا سالانہ بوجھ آ سکتا ہے اس کے چلتے انہیں ٹیریف میں بھی بڑھوثری کرنی پڑ سکتی ہے جس کا سیدھا اثر اوپ بھوکتاؤں پر پڑے گا پر ابھی تو ہم نہ کوئی ٹیریف بڑھانے والے ہیں نہ اس کی سوچ بھی رہیں کیونکہ ابھی مین چیز ہے کہ ہم نے ایک ریپسینتیشن دیا ٹیریائے کو تو ہم یہی ہوپ کریں گے اس کو انیلایز کریں اور اس میں اگر ان کو لگے کہ جس جو ہم بول ہیں اس میں کوئی سچائی ہے تو اس میں جو بھی ایکشن نیسیری ہوئے لیں In December they will do an apples to apples comparison as well as an expanded comparison to find out what the quality of services across the LSA, across the cities their testing will be expanded to five more cities that we get a much more of a pan-India understanding of the quality of service and drop calls ٹرائے نے 16 اگست کو call drop کے لیے نئے نیموں کو جاری کیا تھا اس کے تحت ٹیلیکوم کمپنیوں کو ایک جنوری سے call drop پر اوپ بھوکتاؤں کو حرجانہ دینا ہوگا بیورو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی اوڈی شاہ سرکار نے 41 کسانوں کے آتماحتیہ کے ماملے کی جانج کے کلاہ دیش دے دیے راج جی کے وشیش راحت کمیشنر جی وی سرما نے بتایا کہ سرکار کسانوں کی خودکشی کی واجب وجہ کا پتہ لگانے کے لیے جانج کا فیصلہ کیا گیا ہے اوڈی شاہ سرکار نے کسانوں کا جل اپ کر ماف کرنے اور بینکوں سے فیلال قرض وصولی نہ کرنے کے نردش دیئے ہیں راج جی میں سوکھے سے نپٹنے کے لیے ضروری قدم اٹھائے جا رہے ہیں اور فصلوں کے نقصان کا آقلن کیا جا رہا ہے اوڈی شاہ کے اکیس زلو کے ایک سنتالیس بلوک میں اس بار بھیشنر سوکھا پڑا ہے اسم پولیس نے گواہٹی میں ویسپوٹکوں سے بھرے ٹرک کو زبط کیا ہے اس معاملے میں تین لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے حالکہ راجدانی گواہٹی کے نزدیک ویسپوٹک لائے جانے کے مقصد کا فلحال پتہ نہیں چل پایا ہے اسم پولیس نے اٹھائیس تاریخ کی رات خوفیہ سوچنا کے ادھار پر خاص احبیان چلائے اور بھاری ماترہ میں ویسپوٹکوں سے لدہ ٹرک زبط کیا ویسپوٹکوں میں بیس کارٹن جیلیٹن کی چھڑے اور بیس پیکٹ ڈیٹونیٹر شامل ہیں پولیس فلحال ماملے کی جانچ میں جھوٹی ہے ہم لوگ کو خبر ملا تھا ایکسپلوسیب موو کر سکتا ہے پکڑا ان کو پکڑنے کے بعد ہم لوگ تھانہ میں لے کے آئے ہیں خانہ میں آنے کے بعد ہم لوگ کیا 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 ہے پھر ہم کو پتا چلا کہ اس میں جیلیٹن سٹیک ہے ڈیٹونیٹر ہے اس حساب سے ہم لوگ کن آدمی کو پکڑے دیش بھر میں نئے کلاکاروں کو پروتصہ ہن دینے کے لیے ایک نومبر سے راجدھانی دلی میں راشتریہ سنسکریتی مہتصف کی شروعات کی جائے گی پہلی بار کیے جارہے اس کارکرم میں ساتھ زونل کلچرل سنٹرز کے ذریعے چودہ سو کلاکار حصہ لیں گے مہتصف سات نومبر تک چلے گا اس میں ستر سے زیادہ آٹھ فارم کا پروتشن کیا جائے گا جس میں شلپکاروں سے لے کر کشیتری پاک کلا میں ماہر لوگ بھی حصہ لیں گے مہتصف کا مقصد نئی پیڑی کو دیش کی ویوید کلاو سے روبرو کرانا ہے یہ مہتصف ہر سال الگ الگ شہروں میں منایا جائے گا اس کلچر کے چلتے نہ صرف ان کے ویکتتو کا سروانگین وکاس ہوگا بلکہ سماج میں جو کریتیاں پھیل رہی ہیں جو اشانتی بڑھ رہی ہے اس پر بھی ہم اپنی ان نونی حالوں کے مادھیم سے کابو پانے میں سکشم ہوں گے اور اب کچھ اہم انتراشے حبریں نیپال میں مدیسی آندولن اور تیز ہو گیا ہے پچھلے کچھ دنوں سے مدیسی کارکرتا بھارت نیپال سیما کی ناکھی بندی کر نو مینس لینڈ پر پردرشن کر رہے ہیں مدیسی کارکرتا پر روک لگا رکھی ہے مدیسی نیتاؤں کا کہنا ہے کہ جب تک ان کی مانگیں نہیں مانی جائیں گی وہ آندولن جاری رکھیں گے سمجھنے نیپال میں بورڈر پر ہم لوگ بیٹھ رہے ہیں گولی ہم لوگ کھا رہے ہیں سینا ہمیں پیٹ رہی ہے اور بھارت کو بدنام کرنا یہ سنویجت سریانتر ہے لمبا لڑائی لرنے کے لیے سنگرس کرنے کے لیے مدیس کی جنتہ اس پر تیار ہے مدیسی مورسا تیار ہے ہم لوگ پیچھے ہٹنے کا وستہ میں نہیں ہے ہماری مانگ اس کو پورا کرنا ہوگا چین نے ون چائر نیتی کو ختم کر دیا ہے اب چینی دمپتی چاہے تو دو بچے پیدا کر سکتے ہیں چین کی سرکاری سمچار ایجنسی شنہوا نے ٹویٹر پر اس کی جانکاری دی چین کی کمننس پارٹی سرکار نے چار دن تک چلی بیٹھا کے بعد یہ فیصلہ لیا ہے چین میں ایک دمپتی کو ایک ہی بچہ پیدا کرنے کی اجازت والی نیتی انیس اوناسی میں لاغو کی گئی تھی چین نے بڑھتی جنسنگیاں پر انکوش کے لحاظ سے اس نیام کو لاغو کیا تھا چین کے آبادی دنیا میں سب سے زیادہ ہے یہاں کی تیس فیزدی آبادی پچاس سال سے اوپر گی ہے اور کھیل کی دنیا سے اہم خبر پانچ بار کی وشو چیمپنن وشو ناتھن آنند بیلواو ماسٹر شترنج ٹورنمنٹ کے تیسرے دور میں اپنے نکرتم پرتیدوندی اور ٹورنمنٹ میں شیرش پر قابض امریکہ کے ویسلسوں کے خلاف ڈراؤ کھلتے ہوئے سنیوک تروپ سے دوسرے سطحان پر برقرار ہیں آرنگ کو خطاب اپنے نام کرنے کے لیے باقی بچے ہوئے تین باجیوں کو جیتنا ضروری ہے بات کرتے ہیں مشہور فلم کار ویشان تارام کی جن کی آج پنیت تھی ہے دگست نردیشک ویشان تارام کا جنم 18 نومبر 1901 کو مہراشر کے کولاپور میں ہوا تھا ہندے فلموں کے شروعاتی دور میں بھی شان تارام ایک ایسے فلمکار تھے جنہوں نے ہمیشہ نئے پریوں کیے انہوں نے دو آکھے بارہ ہاتھ نورنگ اور جھنک جھنک پائل باجی جیسی کئی مشہور فلموں کا نردیشن کیا 1957 میں آئے فلم دو آکھے بارہ ہاتھ کا گیت اے مالک تیرے بندے ہم آج بھی لوگوں کو یاد ہے ان کا ندھن تی سٹو بن 1901 کو ممبئی میں ہوا تھا ملکہ غزل بیگم اختر کی آج پنیت تھی ہے انہوں نے شاستری راگو پر آدھارت غزل گائے کی کو نئے اچائیو تک پہنچایا اپنی مخملی آواز میں غزل ٹھومری ٹھپا دادرا اور خیال پیش کرنے والی بیگم اختر سدہ باہر گائی کا تھی سات اکٹوبر 1914 کو تر پردیش کے فیض آباد میں پیدا ہوئی بیگم اختر کو پدم بھوشن سے سمانت کیا گیا تھا تیس اکٹوبر 1974 کو احمد آباد میں ان کا ندھن ہوا تھا بھارت کو پرمانوک شکتی بنانے والے ڈاکٹر ہومی جہاکیر بھابا کا آج جنم دن ہے ڈاکٹر بھابا کا جنم ممئی میں تیس اکٹوبر 1909 کو ایک پارسی پریوار میں گوا تھا انہوں نے بھارت کے پرمانو اورجہ کالکرم کی کلپنا کی اور کچھ ویگیانکوں کی مدد سے مارچ 1944 میں نابھی کیا اورجہ پر انو سندھان شروع کیا 1947 میں پرمانو اورجہ آئیو کے پرثم ادھیاکش نیوکت ہوئے 24 جنوری 1966 کو فرانس کے مونٹ بلانگ پروت پر ایک مماندور گھٹنا میں ان کی موت ہو گئی اور اب آخر میں ایک نظر ہیڈ لائنز پر راشمتی پرنا مکھر جی نے کی افریقی نیتاؤں سے ملاقات آتنگوات کی اخلاف انتراشتی ویوستہ مضبوط کرنے پر دیا زور تہا بھارت افریقی رشتی ساجتاری اور آقسی سمان پر آدھارے سیناؤ کے عادل کی کرن کے لیے 12,000 کروڑ کا پرستاو منظور رکشہ خرید پریشت کی بیٹھت میں فیصلہ روس اور ملیشہ کی آترہ پر رکشہ منتری منہور پاریتر آج ہوں گے روانہ ویجے پیدہ شمیچ شاہ کے بیان پر چناؤ آئیوک سے شکایت کرے گا مہا گڑوانمن سوہارد بکارنے کا لگایا روپ روام دلوں نے بھی جتائی آفت کی مہار چناؤ کے چوتھے دور کے لیے آج شام تھمی کا پرچار ساتھ دلو کی پچپن سیٹوں پر ایک نمومر کو مددان پرچار کے آخری دن بھواں دھار رہ لیا مہاراشو کے ڈانس گروپ نے مکہ منتری رہت کوش میں لٹایا 4 لاکھ روپے بینکک جانے کے لیے سوخہ رہت کوش سے دیے گئے تھے پیسے آر ٹی آئی سے خلاصے کے بعد ہوئی تھی آلو چھنا موسیقی 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 موسیقی